اسلام علیکم دیر سپیڈنٹس ہی آپ کے ساتھ سکتے ہیں اور انجوائی رویسٹ ہیلتھ ہیر ہم ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم رینائسنس پیریڈ تک پہنچ چکے تھے رینائسنس پیریڈ میں ہم نے علی زیبیتھن ڈراما کو ڈسکس کیا پھر ویلیم شکس پیر کو ڈسکس کیا پھر ہم نے اس سے پہلے یونیورسٹی ویٹس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے یعنی وہ تمام چھوٹے چھوٹے فیزیز جو کہ رینائسنس پیریڈ میں آتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک رہے گا ایڈمنٹ سپینسر جو کہ الیزابیتھن پوئٹری جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر میں نے یہ نام آپ کو بتایا تھا کہ یہ کافی امپورٹنٹ نیم ہے اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی ایڈمنٹ سپینسر ہی ہے جو کہ ایک الیزابیتھن پوئٹ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الیزابیتھن پوئٹ ایڈمنٹ سپینسر کیا رول پرفارم کر رہے ہیں ایڈمنٹ پوئٹری میں اور ان کی بائیوگرافی کیا ہے انہوں نے کون کون سے کام لکھے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایڈمنٹ سپینسر کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز پروائیڈ کی جائیں گی اور یہ تمام ڈیٹیلز ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن کی تیاری کرتے ہوئے آپ کسی بھی کمپیٹیو ایگزیمنیشن کو تیار کر رہے ہیں تو یہ جو فیکٹس اور فگرز ہیں یہ ایڈمنٹ سپینسر کے حوالے سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ کو ہر صورت یاد ہونے چاہیے سو بیداوٹ ویسٹنگ این ایڈر سنگل منٹ let's start topic of the day and that is ایڈمنٹ سپینسر اوکے ایڈمنٹ سپینسر جو ہے ان کا دیوریشن سب سے پہلے ہی ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھیں گے 1522 to 1519 1599 اوکے جی 1552 سے 1599 تک ان کا دیوریشن ہے یہ انگلیش پوئیٹ تھے اور بیسٹ نون جو ان کا ورک ہے وہ ہے The Fairy Queen an epic poem ہے یہ Fairy Queen ایک epic poem ہے and fantastical allegory ہے اور اس کو allegory بھی کہا جاتا ہے allegory کیا ہوتا ہے ایک ایسی story ہوتی ہے جس کے double meanings ہوتے ہیں اور اس کے end پہ moral lesson ضرور ہوتا ہے اوکے اور اس allegory کے اندر celebrate کیا گیا ہے Tudor dynasty کو اور Elizabethan 1 کی کافی تعریف جیابو کی گئی ہے he is recognized as one of the premier craftsmen of modern english verse modern english verse کے حوالے سے بھی ان کو جیابو بڑا important person سمجھا جاتا ہے and he is considered one of the great poets in english language اور english language کے عظیم شورا میں سے ایک شاعر جو ہیں وہ ایڈونٹ سپنسر بھی ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کر رہے تھے یہ poet بھی تھے یہ courtier بھی تھے اور یہ ڈیپلوپینٹ بھی تھے یعنی politician یہ scholar بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ philosopher بھی تھے most important facts اور figures ان کے بارے میں کہ یہ پیدا ہوئے یہ کہاں پیدا ہوئے جی دیکھ لیں یہ پیدا ہوئے ہیں 1552 میں یا 1553 میں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ scholar degree کرتے ہیں historians کہ یہ 1552 میں پیدا ہوئے تھے لنڈن میں پیدا ہوئے ہیں انگلنڈ کے اندر اور death ان کی ہے 13 January 1599 اور لنڈن میں ہی death ہوئی انگلنڈ کے اندر یہ important point ہے کہ ان کی resting place کیا ہے تو ان کی جو resting place ہے وہ ہے Westminster Abbey Westminster Abbey میں بہت سارے poets دفن ہیں جیفری چوثر ہے وہ بھی وہیں پہی دفن ہے سب سے پہلا شاعر وہی تھا جس کو وہاں پر Westminster Abbey poets corner میں دفن آیا گیا تھا تو یہ بھی ایک point ہے ان کو بھی Westminster Abbey میں دفن آیا گیا ہے ان کا جو pen name ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ان کا pen name کیا تھا تو ایڈمنٹ سپینسر جیہا وہ ایمیریٹو کے نام سے اپنا pen name رکھتے تھے اور انہوں نے 1579 میں پہلی مرتبہ یہ جو pen name ہے وہ انہوں نے use کیا تھا occupation میں بتا چکا ہوں کہ یہ کافی versatile personality ہے poet, state, servant ہے یہ politician ہے ڈپلومیٹ ہے کوٹیر ہے poet بھی ہیں ok جی language کیا use کرتے تھے یقین ان انگلیش use کرتے تھے اور اس وقت اگلی modern انگلیش use کر رہے تھے ان کا جو time period ہے وہ important ہے یہ یاد رکھیں گے کہ کس time period سے belong کرتے ہیں یہ belong کرتے ہیں Elizabethan era سے ok اور اس کے بعد یونراز کن کن یونراز میں یہ لکھا کرتے تھے انہوں نے epic poems لکھیں جیسے کہ fairy queen ہے epic poem ایک ایسی poem ہوتی ہے جس کی 12 کتابیں لازمی ہونی چاہیئے اور اس کے اندر جو theme ہے وہ بہت grand ہوتی ہے اس کا topic بہت grand ہوتا ہے اس کے characters بہت grand ہوتے ہیں اس کا جو style ہے وہ بہت ہی grand ہوتا ہے ok ایک لوگ جو ہے وہ ایک shorter poem کو کہتے ہیں sonnet ایسی poem کو کہتے ہیں جو 14 lines پر مشتمل ہوتی ہے جب ہم Elizabethan poetry discuss کر رہے تھے جو کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ کو میری playlist میرے چینل کی playlist انگلیش history میں مل جائے گی جس کا نام ہے Elizabethan poetry اس کے اندر میں نے اس چیز کو detail سے discuss کیا ہے کہ sonnets کی کتنی types تھیں کون کس طرح کا sonnets لکھ رہا تھا جب انگلیش poets نے sonnets لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کس ملک سے اس کو import کروایا تھا اور ہر poet کی rhyming scheme دوسرے poet کی rhyming scheme سے مختلف تھے تو یہ تمام باتیں میں Elizabethan poetry والی ویڈیو میں discuss کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی آپ میرے youtube چینل کی playlist میں ضرور آپ کو مل جائے گی playlist کا نام ہے english history اس کو آپ open کریں گے اور اس میں Elizabethan poetry کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی اوکے واپس آتے ہیں تو sonnet جو ہے وہ 14 line poetry کو کہتے ہیں اس کے بعد elegy elegy ایک ایسی poem ہے جو کسی کے death پر لکھی جاتی ہے him جو ہے وہ ایک religious poem ہوتی ہے epithelmium جو ہے وہ شادی کے موقع پر خوشی کے لیے لکھی جاتی ہے beast fable ایسی کہانی جس کے اندر جو جانور ہیں وہ انسانوں کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسی کہانی کو ہم beast fable کہتے ہیں وہ بھی یہ لکھا کرتے تھے ٹھیک ہے جی political works انہوں نے لکھے انہوں نے autobiographies لکھی اوکے انہوں نے political works لکھے انہوں نے traitors جو ہیں وہ لکھی ہیں history لکھی ہیں انہوں نے مختلف works کو translate کیا ہے تو یہ کافی ایک طرح سے جو ہیں وہ versatile personality کے مالک تھے مختلف طرح کے شعبہ حیجات میں اور مختلف طرح کے یونراز میں یہ کام کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں جو literary movement چل رہی تھی جس وقت یہ لکھ رہے تھے وہ تھی انگلیش رینایسنس اور اس کے اندر petrarkism کو بہت زیادہ follow کیا جا رہا تھا یعنی petrark ایک italian sonneter تھا اور sonnets لکھنے کے لیے ہر انگلیش poet جا ہے وہ زیادہ تر petrark اس کے بعد notable works دیکھ لیتے ہیں تو ایک کام ان کا سب سے زیادہ important ہے اور وہ ہے the fairy queen جس کی وجہ سے آج ایڈمنٹ سپنسر جانے جاتے ہیں انہوں نے دو شادیاں کی جو پہلی شادی تھی وہ انہوں نے کی ہے مقابس چائلڈ کے ساتھ مقابس چائلڈ سے انہوں نے شادی کی 1579 میں اور 1593 تک اور ان سے تین بچے ہوئے جی سیلوینس سپنسر ہے لارنس سپنسر ہے اور کیتھرین وائز مین سپنسر ہے پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی ہے الیزابیتہ بوائل سے الیزابیت بوائل جو ہے 1594 میں یہ ان سے شادی کرتے ہیں اور 1599 میں چونکہ ایڈمنٹ سپنسر کی خود کے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس طرح ان کی شادی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نام تھا پیریگرین سپنسر تو یہ کچھ facts and figures ہیں جو کافی important ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے اگے چلتے ہیں born in east smith field یہ east smith field میں پیدا ہوئے تھے لندن کے اندر around the year 1552 however there is still some ambiguity as to the exact date of his birth یہ میں بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر scholars کہتے ہیں کہ یہ 1552 میں ہی پیدا ہوئے تھے his parenthood is obscure but he was probably the son of جون سپنسر یہ جون سپنسر کے ہی son تھے یعنی زیادہ تر historians جو ہیں وہ اس بات پر agree کرتے ہیں journeyman cloth maker اور ان کے جو والد تھے وہ ایک کپڑا بنانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ تھے اور وہ اس کا کام کرتے تھے as a young boy he was educated in london in the merchant taylor school and matriculated as a scissor at pembroke college Cambridge Cambridge میں بھی پڑھتے رہے ہیں in 1578 he became for a short time secretary to john young انہوں نے secretary بن کر بھی کام کیا ہے کس کا john young کا bishop of rockcaster in 1579 he published the shepherd's calendar اور یہی وہ پہلی مرتبہ کا کام تھا جب انہوں نے اپنا pen name use کیا جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا pen name کیا ہے جی ان کا pen name ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کا جو pen name ہے وہ ہے ایمیریٹو ایمیریٹو اوکی سو 1579 میں ایمیریٹو کے نام سے انہوں نے اپنا یہ کام پبلش کروایا the shepherd's calendar اوکی اور ایسی سال میں انہوں نے مکیبس چائل سے جا وہ شادی بھی کی اور وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس شادی سے جا وہ ٹوٹل لارنس ہے تو تین بچے ہیں یہاں پر صرف دو ہی لکھے ہوئے ہیں لیکن تیسرا بھی ہے جو کہ اسی شادی سے تھا اور وہ لارنس سپنسر تھا اوکی ان جولائے 1580 سپنسر went to آئرلینڈ آئرلینڈ چلے گئے in service of newly appointed law deputy آرثر گری آہ 14th آہ 40th baron گری ڈی آہ ویلٹن جو کہ آہ 14th آہ بیرن تھے آہ گری ڈی ویلٹن اور ان کا نام تھا آرثر گری آہ سپنسر served under lord gray with walter rale یہ important point ہے جی یہاں پر ان کی دوستی ہوتی ہے سپنسر کی اور walter rale کی تو walter rale کافی important person ہے اور یہ کافی important role play کرتے ہیں سپنسر کو court کے اندر متعریف کروانے میں یعنی کہ سپنسر کو لنڈن کے اندر انٹرویس کروایا ہی walter rale نے تھا اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ queen elizabeth one کے court کے اندر بھی کوئی سپنسر کو جانتا تھا تو وہ اس شخص کی جانتا تھا walter rale کی وجہ سے اچھا جب یہ وہاں پر موجود تھے arthur grey کے پاس جب یہ پوائنٹ ہوئے تھے آئر land میں تو وہاں پر یہ رہتے تھے وہاں پر ایک auk بھی تھا ایک درخت تھا اس کو سپنسر auk کہا جاتا ہے پھر بعد میں اس کے اوپر بجلی گر گئی اور وہ auk تبا ہو گیا 1960 میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو fairy queen ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ admin spencer نے اس auk کے نیچے بیٹھ کر لکھا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام spencer auk پڑ گیا تھا in 1590 spencer brought out the first three books یاد رکھیں گے کہ 1590 میں جو fairy queen ہے وہ publish تو ہوئی لیکن اس کی صرف پہلی تین کتابیں publish ہوئیں admin spencer نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ایک epic کی فارم میں لکھیں گے اور اپک کے اندر 12 کتابیں ہوتی ہیں لیکن 1590 میں وہ صرف 3 کتابیں ہی مکمل کر پائے تھے the fairy queen having traveled to london to publish and promote the work with the likely لندن آ چکے ہیں اس کو publish کر وانے کے لئے he was successful enough to obtain a life pension of 50 pound a year from the queen تو elizabeth one اس وقت queen تھی اور انہوں نے یہ کام ان کا پڑھ کر سن کر سمجھ کر تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کام لکھنے کے لئے اتنا اچھا کام اپنے لکھا ہے جس میں آپ نے queen کی تعریف کی ہے آپ کو 50 pound ایک سال کی pension جو وہ ملا کرے گی he probably hoped to secure a place at court through his poetry but his next significant publication boldly antagonized the queen's principal secretary lord برگلے William Cecil through its inclusion of the satrical mother Hebert's tale he returned to Ireland اب دیکھیں انہیں کافی امید تھی کہ میں court کے اندر جگہ حاصل کر لوں گا لیکن بعد میں انہوں نے ایک اور کام لکھا جو کہ ملکہ کے اس secretary جس کا نام William Cecil ہے وہ ایک طرح سے اس کے خلاف تھا تو mother Hebert tale کے اندر بھی جو Spencer ہے وہ ہمیں تنز کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس طرح کے political works کی وجہ سے جو کہ satirical تھے اور وہ تنزیہ ہوتے تھے queen کے اوپر جس کا نام William Cecil ہے تو اس وجہ سے بھی کافی سارے جو معاملات ہیں وہ گڑھ بڑھ ہوئے اور ان کو دربار میں چگہ نہ ملی اور یہ واپس چلے گئے آئر لینڈ آئر لینڈ سے ہی آئے تھے لندن اور وہاں پر گڑھ بڑھ ہو گئی تو اب یہ واپس جا چکے ہیں جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جو ان کے اپنے ورکس ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہے ہم نے ان کو یاد کرنا لیکن کر دیا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں سو آئر لینڈ میں جا کر انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا یہ جس ٹرانسلیٹ کرتے رہے ہیں اس کے امپورٹنٹ یہ امپورٹنٹ ہے یہ اپنے یاد کرنا ہے کہ ایڈمنٹ سپینسر نے امپورٹی کس کو اڈریس کیا تھا کس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا تھا وہ انہوں نے اپنی سیکنڈ وائف الیزبت بول کو کیا تھا پھر انہوں نے ایک اور کام بھی لکھا ہے ایک اور بھی پوئیم جو لکھی اپی بیٹا بھی ہوا پیرگرنٹ تو یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں یہاں پر کام کابس چائل سے تین بچے تھے اور ایلیزبت بول سے صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا پیرگرنٹ سپینسر آگے چلتے ہیں تو 1596 یہ آ جاتا ہے 1596 میں سپینسر نے ایک پروز پیمفلٹ بھی لکھا اس کا نام تھا آگے آگے بس ان کے اپنی ہنڈ رائٹنگ کے اندر ہی جو چلتا رہا یعنی پبلیش نہیں ہو سکا ریمیننگ unpublished until the mid 17th century یہ جو پمفلٹ تھا جس کا نام رکھا ہو ہے آگے آگے پبلیش ہوا کہیں 17th century میں جا کے آگے 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 کونٹینٹ کیونکہ اس کے اندر کونٹینٹ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اگر اس کو پبلیش کر دیا جاتا اور بہت سارے لوگ پڑھ لیتے تو یقینا ملک کے اندر کافی ہنگامے اور فساد مچ سکتے تھے اس وجہ پھر اس کو پبلیش نہیں کرویا گیا سکا پمفلٹ آرگیوڈ آرگیوڈ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا جب تک انگلیش پیپل ان کو تباہ نہیں کرتے مکمل طور پر تو ایک طرح سے یہ آرگیوڈ کو انگلینڈ کے خلاف کر سکتا تھا اس لیے اس پمفلٹ کو اس وقت پبلش نہیں کرویا گیا آگے چلتے ہیں تو ان کی لائف میں یہ آتا ہے جی 1598 اور اس وقت 9 years war چل رہی ہے سپینسر was driven from his home by the native irish forces of ordey or neil his castle at kill call man was burned and ben johnson who may have had private information asserted that one who is in faint children died in the place تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک بغاوت مچتی ہے آئر لینڈ کے اندر اور جو اس کا قلعہ ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے اور اس وقت ben johnson نے ایک detail بھی provide کی ہمیں ایڈمن سپینسر کے بارے میں کہ غالباً اس کا ایک بچہ جو ہے وہ آگ کے اندر جل کر مر بھی گیا اور بڑی مشکل نائن آگیا جی سپینسر ٹریول لنڈن یعنی آئر لینڈ سے یہ واپس آ گیا ہے یہ آئر لینڈ سے واپس آ چکا ہے لنڈن میں اور اس کی ڈیتھ کہاں پہ ہوئی ہے لنڈن میں ہوئی ہے لنڈن میں پیدا ہوا تھا اور زیادہ اپنا حصہ جو آئر لینڈ میں گزارا لیکن پھر سے ہی وہ لنڈن میں آئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بن جانسن نے کہا تھا کہ ایڈمن سپینسر جو ہے وہ وانٹ آف پریڈ یعنی کہ ساری زندگی وہ روزی روٹی کے لئے بھاگتا رہا اور اس روزی روٹی نہیں ملی اور اس وجہ سے اس کی ساری اس کوفن واس کے روزی گری گری اس مین سپینسر آبی بی ادر پویٹ میں بتا چکا ہوں کہ ویس مین سٹر آبی میں ایک پویٹ سپینسر ہے اور وہاں پر بہت سیں انگلیش پویٹ دفنیا گیا ہے جیفری چوسر ان میں سے ایک ایک ہے ایڈمن سپینسر لکھ کر اس کی قبر میں پھینکی جو ان کی دوسری بی بی تھی ان کے مرنے کے بعد انہوں نے دو بار مزید آگے دو مردوں سے شادی کی اور ان کی جو بہن سارہ تھی انہوں نے ایک پرائیور فیملی میں شادی کر لی اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرور نہیں ہے رائم اینڈ ریزن دیکھ لیتے ہیں جی یاد رکھیں گے انہوں نے اپنا ایک کام لکھا ہے وردیز آو انگلینڈ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے ایک کہانی کا ذکر کیا ہے ایڈمنڈ سپینسر کے بارے میں کہ وہ ایڈمنڈ سپینسر کو سو پاؤنڈ دے دے اس کی پویٹری کے لیے لیکن ٹرائیور نے کہا کہ یہ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں فیری کوئن جو پویم ایڈمنڈ سپینسر لکھ کر لائیا ہے اس کے لیے سو پاؤنڈ زیادہ ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ کوئن نے اپنے سیکریٹری سے کہا ٹھیک ہے پھر ایڈمنڈ سپینسر کو اتنے پیسے دے دو جتنے دینے چاہیے اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم اس کو ہنڈر پاؤنڈ دو یہ کہانی ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے بک وردی آف انگلینڈ کے اندر ان انگلی ان ایڈیوٹی 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 کوئن ایلیزیبیت سپینسر پرٹیکلرلی افینڈ ایلیزیبیتن پرپیگنڈا تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ایڈیوٹی سپینسر ہے وہ کیتھلکس کے اور کیتھلیس کے شدید خلاف ہے اور اس کو بہت برا لگتا ہے جب بھی کوئی انٹی ایلیزیبیتن پروپیگنڈا ہوتا ہے یا جب بھی کیتھلکس کوئی بری باتیں کرتے ہیں ایلیزیبیت کے بارے میں یا پروٹیسٹن کے خلاف تو انہوں نے سوچ لیا کہ میں کوئی ایسا کام لکھوں گا جس میں میں پروٹیسٹن کی اور کوئی کی تاریف کروں گا اور جبکہ جو کیتھلکس ہیں اور کیتھلیس ہزم ہے میں اس کو غلط مذہب کہوں گا اور ان کی میں بڑھائی کروں گا تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے جو بیگ راؤنڈ ہے وہ یہ چل رہے فیری کوئین کے اندر پروٹیسٹن ورسیز کیتھلکس اور پروٹیسٹن کو اہمیت دی جا رہی ہے جبکہ کیتھلکس کو برا بنا کے پیش کیا جا رہے موسٹ امپورٹن ڈیٹیل ہے کہ سپینسر کو دا پوئٹس پوئٹ کہا جاتا ہے اور یہ ان کو ٹائٹل ملا تھا چارلز لیم جو کہ ایک پوئٹ تھے ان کے جانب سے جان ملٹن ویلیم بلیک ویلیم ورزبت جان کیٹس لارڈ بائرن الفرد ٹینیسن ایندر سو یہ کافی سارے امپورٹن نیمز ہیں ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر میں اور یہ پوئٹس ہیں اور انہوں نے کافی تعریف کی ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کافی امپورٹن پرسن ہے اور یہ ان کے کونٹیمپریری بھی ہیں انہوں نے ایک پوئیم تو دا فیری کوئن ان فیفٹین نائنٹی لکھی ان ویچ اور اس کے اندر وہ ان کے کام کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ پوئیم انہوں نے لکھی تھی جان ملٹن نے اپنی ایک پوئیٹیکل ورک جو ان کا لٹریری ورک ہے ایریو پیگیٹی کا اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے آور سیج اینڈ سیریس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس شخص نے سپینسر کو یہ کہا تھا آور سیج اینڈ سیریس پوئیٹ سپینسر تو وہ کہا تھا جان ملٹن نے تو یہ ان کا ایک لٹریری ورک تھا جان ملٹن کا جس میں انہوں نے اس کو یہ کہا تھا اس کے بعد ان دن سیج الیکزنڈر پوپ جانتے کمپیئر کیا ہے کہ وہ ایک ایسی بیوی ہیں کہ ہمیں اس کی خطائیں نظر بھی آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس کی خطائوں کو بھول جاتے ہیں تو یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے پوئیٹ ہیں کہ ان کے کام اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ ان کے پوئیٹیکل ورکس ہائی میریٹ کے ہیں اوکے اب ان کے ورکس کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم نے ان کی بائیوگرافی پڑھی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ کس پوئیٹ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا اچھا جی اب ہم لسٹ آف ورکس دیکھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں 1569 سے 1569 میں دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں آج theater for wordlings کافی important ان کا جو ہے وہ یہ کام ہے including points translated into english by spencer from french sources اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پوئیمز کو translate کیا تھا انگلیش کے اندر اور کس لینگویج سے french لینگویج سے کیا تھا اس کے بعد جو ہمارے پاس سال آتا ہے وہ ہے 1579 1579 میں کافی important work ہے ان کا the shepherd's calendar یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے اپنا pen name ہے وہ انہوں نے use کیا تھا انٹر into the station register in ڈیسمبر اس کے بعد ساتھ انہوں نے ایک اور کام آئی ایم بیکم ٹرائی 90 کافی important سال ہے اس میں انہوں نے اپنا جو epic ہے وہ لکھنا شروع کیا 12 books کا جو انہوں نے سوچا تھا لیکن complete نہیں کر پائے تھے اور 6 کتابوں میں سے جو پہلی 3 کتابیں تھی وہ انہوں نے The Fairy Queen کے 15 90 میں publish کروائی تھی کافی important ہے یاد رکھیں گے اگلا سال دیکھتے ہیں جی تو ہمارے پاس آ رہا ہے 15 91 15 91 میں دیکھیں کہ انہوں نے جو کام لکھا ہے اس کا نام ہے complaints اور آگے اس کا مکمل name دیا ہوا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں complaints containing sundry small points of the world's vanity entered into the station registered in 15 90 تو یہ کچھ poems لکھیں ہوئی ہیں جو انہوں نے اس بکھ کے اندر مینشن کی تھیں وہ کون کون سی ہیں جی دیکھ لیتے ہیں the ruins of time okay اور the tears of the muses ٹھیک ہے ورجل 's not اور mother hubert 's tale جس کا دوسرا نام پروس پو پویا ہے the ruins of Rome by ballet یا پھر fate of the butterfly جس کا دوسرا نام ہے جی میو پوٹو موس vions of world 20 اور the vion of ballet یہ کچھ poems ہیں جو انہوں نے لکھیں تھیں complaints کے اندر 1591 میں اور the vions of petrarch بھی اسی میں سے ایک ہے next year میں چلتے ہیں 1592 میں جو انہوں نے works لکھے ہیں وہ اس کا پورا نام پر لکھا ہوا جو کہ ایک translation ہے ancient greek work کی اور دوسرا انہوں نے لکھی ایک allergy upon the death of the noble virtues dogles how ورڈ اس کے نام انہوں نے ایک allergy لکھے جس کا دوسرا نام پر لکھا ہو ہے ایفن نائیڈا اوکے سو آگے چلتے ہیں تو next year 1595 اور اس کے اندر اس year میں ہمیں ان کے کام ملتے ہیں جو کہ کافی important ہیں انہوں نے ایموریٹی ان epithelmian لکھا جس کے اندر ایموریٹی موجود ہے اس کے اندر epithelmian موجود ہے اور کافی important point جو کہ انہوں نے astrophil ایک allergy ہمیں لکھتے ہوئے نظر آتے کی موت کے غم میں جو انہوں نے پوئیم لکھی وہ allergy تھی اور اس کا نام رکھا تھا astrophil اس کے لابہ انہوں نے کولن کلاوٹ come home again بھی ایک جو minor significance کی پوئیم ہے وہ بھی انہوں لکھی اس کے اندر ہی 1596 میں چلتے ہیں انہوں نے 4 hymns کے نام سے work جو ہے وہ produce کیا اور انہوں نے dedicate کیا dedicated from the court at green which published with the second edition of defen lida پروتھلمین انہوں نے لکھی اور پھر سے important کام ہے 1596 میں اور وہ ہے the fairy queen ہمیں بتا ہے کہ 1590 میں انہوں نے book 1 to book 3 publish کر روائی تھی fairy queen کی جب کہ 1596 میں آکے اس کی اگلی 3 books جہاں وہ ہمیں publish کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایڈمن سپینسر نے سوچا تو یہ تھا کہ میں 12 books لکھوں گا اس کی لیکن 12 books نہیں لکھ پائے تھے تو اس لیے یہ ایپک مکمل طور پر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو انگلیش میں ایپک مان لیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کام لکھا بیبل ایمبرس آف دا ایسٹ جو کہ ایک مائنر سگنیفیکنس کا ورک ہے اتنا رضا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جی دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیز مجنری کاریکٹر مجنری تھیمز جو نظر آئیں گے آپ کو ڈراغنز ملیں گے اور اس طرح کہ اس میں ماجیشنز ملیں گے انہوں نے کلاسک کو بہت اچھے سے پڑھا ہوا تھا یعنی جو انشن گریک اور رومنس سے ظاہر سی بات ہے انہوں نے کلاسک کو پڑھا ہوا ہے تو وہ افلاتون اور ارستو کے بارے میں بہت سی باتیں اچھے سے وہ جانتے تھے اور ان کے لئے جو بیوٹی کا آئیڈیا ہے وہ مقدس ہے یعنی کہ بیوٹی خوبصورتی ان کے لئے مقدس چیز ہے اور قدرت کے اندر وہ مذہبی پن دیکھتے ہیں اور اس وقت کے جو میڈیول ٹرینڈز تھے یعنی اس وقت لوگ جو ہیں وہ سننا چاہتے تھے اس طرح کی کہانیاں جس کے اندر ڈرائگنز آ رہے ہوں جس کے اندر چادو گر آ رہے ہوں اور اس طرح کی ایک لینڈ دکھائی جائے جو کہ امیجنری ہو تو لوگ اس طرح کی فینٹسیز کو سننا دیکھنا پڑنا پسند کرتے تھے تو یہ اس کو بھی فالو کرتے تھے گریٹلی انفلینس بائی ریفرمیشن اس وقت ریفرمیشن بھی آ چکی تھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پروٹیسٹنٹ کے لیے اپنا کام لکھا کرتے تھے یعنی ان کا جو کام ہے وہ لیٹریری پیپل پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ ان کے کام کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا ان کے کچھ امپورٹنٹ ٹائٹلز ہیں ان کو پویٹ آف میڈیول ایج بھی کہا جاتا ہے ان کو پویٹ آف شیویلری بھی کہا جاتا ہے ان کو انگلیش برجل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک لاغ لکھا کرتے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک لاغ کیا ہوتی ہیں شورٹر پوائنٹز ہوتی ہیں اور ان کو انگلیش برجل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انشنٹس کو بڑے اچھے سے یہ پڑ چکے تھے کلاسکس کو بڑے اچھے سے پڑ چکے تھے اور یہ ایک لاغ لکھا کرتے تھے اس کے علاوہ ان کو نیو پویٹ کہا جاتا ہے ان کو پرنس آف پویٹس یہ پرنس ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو ان کو پرنس آف پویٹس بھی کہا جاتا ہے اوکے پرنس سو انہیں پرنس آف پویٹس تو ان کو پرنس آف پویٹس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے کہ پویٹس پویٹ کس نے کہا تھا تو ویڈیو کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کو پویٹس پویٹ کہا تھا چارلس لیم نے سو سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ایڈمنٹ سپینسر کے بارے میں وہ تمام میجر فیکٹس اور ڈیٹیلز جو کہ آپ اگر کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں پیر ہونا چاہتے ہیں جو کہ انگلیش سے اور انگلیش لیٹریچر سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ پیڈیف فائل آپ کے بہت ہی کام کی ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی فائدے کے لیے ہے تو اس میں وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں جو آپ کو ایڈمنٹ سپینسر کے بارے میں یاد کرنی ہیں اور یہ سارا ڈیٹا آل موسٹ کمپیٹیو ایگزامینیشن کو دیکھتے ہوئے ہی کمپائل کیا گیا ہے اور ایک بہت ہی ویل نٹ اور ویل سٹکچرڈ وی میں میں نے اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا اگر آپ کو یہ پیڈیف فائل چاہیے تو آپ ویڈیو کے انڈ پر میرا ویٹس اپ نمبر موجود ہے مجھے میسج کر کے یہ پیڈیف فائل آپ حاصل کر سکتے ہیں مدید یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو میں سے کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ ویڈیو میں واپس جا کر دیکھیں وہ آپ کونسیپٹ آپ کو کلیر ہو جائے گا اگر پھر بھی کلیر نہ ہو تو آپ مجھے یوٹیپ پر کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی آپ کو ضرور دوں گا سو گوڈ لکھ انڈ سیئے سون انٹیل نیکس ٹائم